اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا موجزہ بنایا ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کی زبان سے حضور علیہ السلام کے اشاروں سے کئی موجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بارہ سو تک ہے اس سے زائد کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے ایک ہزار کی تعداد بھی لکھی ہے بارال حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا موجزہ بنایا ہے جدر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہوتی کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلب سمارہ کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے اشاروں پر پوری کائنات ہیں اللہ اکبر ذرے اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ہم تو اس نبی کے چہنے اس نبی کے ماننے والے ہیں حضور کا ذکر سنکے اہل ایمان خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کو ٹھنڈ بھی پڑتی ہے اور ان کی روح بھی رکس کرتی ہے تو آؤ حضور علیہ السلام کے کچھ موجزات آپ تک پہنچا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اصناعت کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے میں بھی حضور کا نوکر ہوں آپ بھی حضور کے نوکر ہیں لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے ان کے والد تھے حضرت ابو تلہا اور والدہ تھی ام سلیم اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو تلہا جیسا شوہر کوئی نہیں حضور جب حجرت فرما کہ مدینہ تشریف لائے نہ تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کہ حضور کی خدمت میں چلی گئی اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے کوئی گھر کا سودہ سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے کبھی انس کہتے کبھی انیس کہتے کبھی یازل او زنین او دو کانوں والے کبھی یوں پیار کرتے کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین اور میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا اس بوٹی کا نام حمزہ تھا حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ اوہ ابو حمزہ حضور مجھے ابو حمزہ کہ کے بھی پکارتے انیس بھی کہتے انیس بھی کہتے اور مجھے یازل او زنین او دو کانوں والے یہ کہ کے بھی پکارتے تھے حضور بڑی محبت کرتے دس سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کیا اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جڑکا ہو بس مجھے پیار ہی کیا ہے کیونکہ رحمت اللی العالمین جو ہیں اب حضرت انیس اس کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا حضرت انیس کے لفظ سنیے جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے حضرت انیس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے فَعَمِدَتْ أُمِّي أُمِّ سُلَيْمِ إِلَىٰ تَمَرٍ وَسَمْنٍ وَعَقِتٍ تو میری ماں ام سلیم نے کچھ خجوریں کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا فَسَنَعَتْ حَيْسَن ایک حلوہ تیار کیا فَجَعَلَتْوَ فِي تَوْرٍ اور ایک برطن میں ڈال کر کے فَقَالَتْ فَرْمَایا یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ یہ حضور کے پاس لے جاؤ اچھا کہتے ہیں کہ فَقُل اور ساتھ حضور سے کہنا بَعَسَتْ بِحَاذَا إِلَيْكَ اُمِّ حضور یہ حلوہ میری ماں نے بیج ہے یہ حلوہ میری ماں نے بیج ہے حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رکھ کر کے سنتے رہے بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اوہ بھئی میں گزرا تھا میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے تو حضرت عبی بن قاب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نہ کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سمار سمار کے پڑھتا آلہ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور عجر کو زائع کر دیتا ہے لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو جل زائع نہیں ہوتا جل دورہ ہو جاتا ہے اس لئے حضرت عبی بن قاب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نہ کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار سوار کے پڑھتا حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بے جائے سوکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے جا کہا السلام علیکم وہ دروازے پہ کھڑا تھا سن لیا حضور آئے ہوں تو پتا نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے اب اس نے مو کے اندر کہا آواز کو اونچا نہیں کیا حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو حضور علیکم نے جب کہا تو اس نے پھر چھپکے سے کہا پھر حضور نے تیسری ملطبہ کہا اسلام علیکم تو اس نے پھر چھپکے سے کہا علیکم السلام کہا حضور کی عادت تھی تین ملطبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے تو حضور واپس پلٹے تر صحابی حضور کے پیچھے بھاگے حضور فرمایا میاں میں نے تو تین مرتبہ سلام کہا تھا تو حضور کی بارگاہ میں ارز کی حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہے اگر میں پہلی مرتبہ ہوا علیکم اسلام کہہ دیتا تو آپ دوسری دو مرتبہ تو نہ کہتے تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے وحیہ تکر اوکس سلام اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی آپ کو سلام بھی کہتی تھی کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں میں عمرے پہ آزر ہوا تو میں ارپورٹ پہ تھا انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا لیکن امہ جی کا انداز اتنا مٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پر کہنا لگے جا کے سرکار میں میرا سلام علیکم دے دینا تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے اور ساتھ تیسری بات اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نظرانہ ہے قبول کر لو یہ زیادہ نہیں ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے اس کو قبول کر لو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فظہبتو فقلتو میں حاضر ہوا اور جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا تین باتیں ماں نے کہی تھی ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجے دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا فقالا دا ہو حضور میں فرمایا رکھ دو سمہ کالا پھر کہا ازہب فدو لی فلانن و فلانن و فلانن پھر فرمایا اٹھو فلان کو بلالاؤ فلان کو بلالاؤ فلان کو بلالاؤ رجالا سم ماہم حضور میں بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جو فلان کو بھی بلا کر کے لاؤ اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَكِيْتَ اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دیا کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کر لاؤنا اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کوئی ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں چلا جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا اوہ میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے کہتے جب میں واپس پلٹانا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے حجوم سے بھرا ہوا تھا یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں میاں آج کیا ہے یہ آج میں نے شادی پہ جانا ہے یار جس کو منسٹر بلائے جس کو ایم پی اور ایم میں نے بلائے وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائی کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے اچھا تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فَقُلْتُوْ لِيَنَس میں نے انس سے کہا قیلہ لِيَنَس حضرت انس سے کہا گیا آداد و کم کم کان کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے حضرت انس کہنے لگے تین سو کے قریب ہوں گے لوگ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا اور جب واپس آیا تو تین سو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس کہتے ہیں فرائق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَ يَدَهُ عَلَا تِلْكَ الْحَيْسَ کہ حضور نے اپنا دستِ برکت اس پیالے پر رکھ دیا اس حلوے پر اپنا دستِ شفا دستِ نور دستِ برکت دستِ رحمت اس پیالے پر رکھ دیا اور وَتَقَلَّمَ بِمَاشَاءَ اللَّهُ اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا ہاتھ رکھا کھانے کو سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی اللہ حب اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے اس کی برزی لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا ہاتھ بھی رکھا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور میں اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا سُمَّ جَعْلَ يَدُ عَشْرَةً عَشْرَةً فرمایے دس دس آتے جاؤ دس دس آتے جاؤ دس دس لوگ آتے گئے وَيَقُولُو اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لَهُمْ ان کو اُسْقُرُ اسْمَ اللَّهِ وَلْيَاقُلْ كُلُّ رَجُلِ مِمَّ يَلِيْهِ کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے قَالَ فَعَقَلُو حَتَّى شَبِعُ کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے فَخَرَجَتْتَائِفَةٌ وَدَخَلَتْتَائِفَةٌ ایک گرو جاتا دوسرا آجاتا حتیٰ آقَلُو کُلُّ ہُمْ یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا قَالَ لِيْا عَنَسْ عِرْفَةٌ حضورﷺ نے مجھے کہا عَنَسْ جب سب لوگ کھا چکے حضورﷺ میں عَنَسْ پیالہ اٹھا لوں یہ برطن اٹھا لو فَرَفَاتُو کہتے ہیں میں نے وہ برطن اٹھا لیا اب آگے حضورﷺ کی سنیئے کہتے ہیں فَمَا عَدْرِ ہِنَا وَدِيَتْ اَكْسَرَا اَمْ ہِنَا رُوْفِيَتْ حضورﷺ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا دستِ شفاہ آیا تو برکتیں ہی برکتیں آگئے اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہمارے حضورﷺ کا ایک اور موجزہ سنیئے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے سیدھے سادھے بھولے بالے درسِ نظامی تو نہیں پڑے تھے لیکن حضورﷺ کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے اللہ ان کی مقصد فرمایا فوت ہو چکے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرتِ ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہنے لگے کہ ابو حریرہ کو ابو حریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضورﷺ کے پاس رہتے تھے ابو حریرہ کو ابو حریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضورﷺ کے پاس رہتے اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرتِ ابو حریرہ ہر ویلے حضورﷺ کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کے وہ حضورﷺ کے پاس رہتے تھے اچھا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحابِ صفحہ میں سے ہیں اسلام کی پہلی یونیورسٹی سفہ اس کے طالب علم ہیں اور حضور سے بلا تائین اوقات انہوں نے پڑھا ہے اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیئے کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا پھر ایک رز کی انہی اس مومن کا حدیثاں کسی رہا بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی فرمایا اپس اتر ادا کا یعبہ ہو رہا ہے چادر بچھالو پھر چادر بچھی تو حضور نے یوں کوئی شہ ڈھال دی فرمایا سمیٹو رسینے سے لگاؤ کہتے ہیں رسینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا حضرت ابو حریرہ نے حضور علیہ السلام سے قصد کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی صحابہ صوفہ میں تھے کوئی شخص خدمت کر جاتا کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا کھا لیتے بھوک بھی کاتتے کہتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری زیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے میں پھر پریشان پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آن ہوا ہے میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شریف پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حال نہ ہوا کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگہ کا مرشد اولین آگئے حضور آگئے میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے فرمایا میرے پیچھے آجاؤ حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لئے انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیال آیا ہے کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آئی لیکن حضور نے فرمایا ابو حریرہ جو صفحہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بولا لاؤ صرف ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے جو باقی خادمیں ان سے بھی پیار آکار تو سب کے ہیں نا وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں کہا ان کو بھی بولا لاؤ کہتے ہیں میں گیا اور ان کو بولا لاؤ پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جائے میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سہراب ہو کے پی جاتا ہے میں نے غور کیا تو ایک کترہ بھی کم نہیں ہوا تھا مجھے تسلی ہو گئے میں نے دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا ستر آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوزے کوسر کی نہر سے جوڑ دیا تھا کہتے ہیں ستر آدمی دودھ پی گئے پھر حضور فرمایا ابو حریرہ کون باقی میں نے ارز کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ پیو کہتے ہیں میں نے پیا فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میرے میں تو ایک کترے کی ویہا گنجائش باقی نہیں رہی تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوشے جان کیا آلہ حضورت فرماتے ہیں ہاں جنابِ بو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر ہاں جنابِ بو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا ستر آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے میرے اس عز المکرم کبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ دو جہان کا سردار ہے اکتر آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے یہ پہلو بھی تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے